میں جس دن مزید مدبرہ سے اپنی تعلیم پوری کر کے آیا بدل دن تھا جمعرات کے دن میں ندوچر علماء حاضر ہوا اپنے عظیم مربی حضرت مرانہ علیہ وسلم علی ننبی کے خدمت میں حاضر ہوا حضرت مرانہ نے فرمایا تم آگئے ہیں واپس؟ میں نے کہا جی مرانہ فرمایا اولے دن سنیچا کی دن سے تم ندوچر میں آجاؤ اور استاد بن کر ٹیچر بن کر خدمت شروع کرو پرسوہی سے تمہارا کام شروع ہو جانا چاہیے اب میں ان کے سامنے عدب سے کچھ کہہ بھی نہیں سکا کہ میرا منار بھی کچھ الخاص نہیں دی میرا کوئی انٹرلیو نہیں ہوا میرا کوئی اپائیمنٹ نہیں ہوا اب ان کے سامنے کیا بولتا گھر آیا اپنے والی صاحب کو پوری کہانی سنائی اور یہ کہا تو انہوں نے تو فرما دیا کہ پرسوہ آکر پڑھانا شروع کرو تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہہ دیا اب تمہارا کام کوئی کا حکم مانا ہے تم کچھ چیز میں بڑھ مد کرو تم جاؤ اور صورت دفتر میں چلے جانا پوچھ لینا محسین صاحب کے پیتون صاحب کے دفتر میں چاہیے میں سنیچہ کی صبح وہاں پہنچ گئے سنانا یہ کہا جاتا تھا حمدی اللہ وہاں سب کچھ میرا نظام والاقات لکھ چکا تھا اور میں نے پڑھانا شروع کر دیا سنانا یہ تھا کہ جمعہ کے دن جو بیچ کے دن تھا اس میں حضرت وارث صاحب نے مجھے بٹھایا اور ایسی زبردست نفیت تھی کہ میں دنگ رہ گیا میں یوں گل اس وقت ستاریس سال کی تھی اس سے انہوں نے کہا اب تمہارا زندگی کا ایک باپ بند ہوا جیس میں تم سپوڈنٹ تھے اب تم قومی خدمت کے میدان میں اتر رہے ہو یہ بات اچھی طرح جان لو کہ تم اس قوم کی خدمت کے میدان میں اتر رہے ہو جو اپنے خیر خاموں کا خون کی آنسو بھی رہتی ہے جارت رکھنا تم اس قوم کی خدمت کے میدان میں اتر رہے ہو کسی طرح کے قدر کے امید مند کرنا صرف اللہ کی طرف توجہ رکھنا کوئی اپریشیٹ نہیں کرے نکرے نکرے یہ قوم وہ ہے جو اپنے موثنوں کو خون کی آنسو رہتی ہے اسی لیے صدیوں سے پٹ رہی ہے میں تم کو باخبر کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں میں تو حیرام نہیں جا کہ یہ کیا نسیت ہیں ایک نوجوان نا تجربے کار پہلے دن بجائے اس کے جو پڑی حکمت افضائی کے باتیں اس سے کی جائیں بجائے اس کے تو بہت انکرجمنٹ اس کو دیا جائیں مگر میں سلام بھیجتا ہوں والد کی روح کو کہ وہ تو پہلے دن کی نسیتیں آج تک مجھے یاد ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے کون کی پسند کرتا نہیں کرتا میرے رب مجھے معاف کر دے میری مغفرت ہو جائے بس اور ختم ہم مجرم ہیں بھارت کے حالات کے خرابی کی اور میں لفظ بھارت بولنا ہوں ہندوستان بھی بولنا ہوں اور آپ سے بھی گزاری شدہ تبھی لفظ ہندوستان نہ بولنا بہت بڑی غلطی ہے لفظ ہندوستان بولنا بہت سمجین غلطی ہے آپ نہیں جانتے اس کے فارو ریجین کونسپرنسز ہیں وہ کہاں سے ہندوستان ہو گیا وہ کہاں سے ہندوان کا ملک ہو گیا سوالی بھی پیدا ہوں تھا ہم ایک معاہدہ کے چیزے اس موڈل میں جھی رہے ہیں ہم نے ایک معاہدہ سائم کیا ہے اور انشاءاللہ ہم در کر مقابضہ کریں گے آپ ساتھ دیں یا نہ دیں آپ بلکل بے سکر اپنی انسرازی زندگی میں رہیں کہ آپ اپنا فیصلہ ہیں ہم کسی قیمت پر کسی جنارائی کے بھروسے پر کسی کے تاغن کی امید پر کام نہیں کر رہے یہ ہماری بدلگوں کی ضربیت کے سکھ رہے ہیں ہم جن تک کر سکتے ہیں ہم جانتے ہیں کاش مسائل ہوتے جس سے بہت زیادہ کام ہو جاتا لیکن ہم جانتے ہیں کہ کیا حالت ہے قوم کی کیا حالت ہے اللہ تعالیٰ بس جو کچھ میں نے کہا یہ کربی کربی باتیں بھی تھی میں آپ سے بہت معافی مانتا ہوں لیکن بہرحال یہ آپ کی محفظ آپ کا خسن طلب میں خواتین سے خاص طور پر اپنی کرتا ہوں خوزان کی بندیوں میری پہنوں بیٹیوں کیسے نید آ رہی ہے تم کو آس نو لاکھ لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں کیسے آپ کو کھانچ چھ لگ رہا ہے وہ بچیاں جن کے نام فاطمہ وہ بچیاں جن کے نام عائشہ زیرم قلصوم نقیہ وہ بچیاں جو حافظ قرآن ہیں آپ نے سوئیے وہ خبر ایک حافظ قرآن لڑکی مرتد ہوئی اور مندر سے نکل کر باہر اس نے میڈیا کے سامنے اعلان کیا کہ میں نے بھگوان شیو کے سامنے یہ اہد کیا ہے کہ میں پندرہ ہزار بسلمان لڑکیوں کو مرتد دراؤں گی حالات یہ ہیں چیلنجز یہ ہیں بس ہماری غفرت ہماری عیاشیاں ہماری ترجیحات کا بلکل غلط ہونا وہ اپنی جگہ پر ہے اللہ کرے آپ حضرات اور پورے علاقے کے لوگ الحمدللہ میں نے اس ملک کو بڑا خیر پایا میں آپ سال کے بعد یہاں آیا ہوں میں گل سنتیز سے بہت نو پروپیز کمی نہیں رہا لیکن قتل جہاں مجھے ایسا رکھتا ہے کہ کچھ برکتیں ہیں کچھ انصاف کچھ امن ہیں اللہ کرے کہ یہ باتیں صحیح ہوں اور آپ اپنی زیادہ ذیمہ داری محسوس کریں اور وہاں کے کام کرنے والی لوگوں کو اکیرہ مت چھوڑیں اور آپ شرد دعوانہ حلی الحمدللہ اللہ